جو جو نوجوان آج اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں یہ جو اتحنت کسی کے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھنا اللہ کے ہاں اس کا بڑا رتبہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں کہ انجلِ محضور صلی اللہ علیہ وسلم فَسْتَقِنْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْتَا بَمَعْتَ آپ سیزے رہیے لیکی اور شریعت کے اوپر اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ مل کر توبہ کی تو جنہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے توبہ کے کلمات پڑھے ان کا بھی ایک درجہ ہو گیا صحابیت کا درجہ ان تم مل گیا اس لئے نبی علیہ السلام مردوں سے بھی یہ توبہ کی بیعت لیا کرتے تھے اور عورتوں سے بھی لیا کرتے تھے عورتوں کی بیعت یہ توبہ کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے سورہ الممتحنہ اللہ فرماتے ہیں اے نبی علیہ السلام جب آئے آپ کے پاس ایمان والی عورتیں اب یہ ایمان والی عورتوں کا لول تا رہے کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں صحابی ہیں ورنہ تو یوں کہتے ہیں اذا جا اکل منافقات اذا جا اکل مشرکات اذا جا اکل منافقات اللہ نے فرمایا اذا جا اکل مؤمنات جب ایمان والی عورتیں آئیں یعنی یہ ایمان لا چکی ہیں کیوں آئیں یباجِ نقع آپ کی بیعت کرنے کے لئے کس بات پر بیعت کرنے کے لئے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی ولا یسرکنا چھوڑی نہیں کریں گی ولا یزینہ ذنا نہیں کریں گی ولا یبتلنا اولادہن اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی ولا یعطینہ کفی بہتان اور بہتان جائے وہ نہیں لگائیں گی ولا یعطینہ کفی معروف کسی معروف کام میں آپ کی نفرمانی نہیں کریں گی یعنی شریعت پر چلیں گی کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گی اگر اس پر یہ بیعت کرنے کے لئے آئی ہیں فَوَاِئِهُنَّ آپ ان کو بیعت کر لی گئے وَسْتَفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ اور آپ ان کی توبہ کی قبولیت کے لئے اللہ سے استقفار کی گئے عورتیں بھی توبہ کریں گی مگر ان کے ساتھ آپ بھی توبہ کی قبولیت کے لئے استقفار کیجئے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ غفور ہے اور رحیم ہے تو اس طریقہ کو جو کہ قرآن مجید میں بتایا گیا لہذا جو منزہ اس طرح کسی عالم کے سامنے اللہ والے کے سامنے آکے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے دل میں اور سچی توبہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ توبہ کے کلمات پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو یقینی قبول فرما لیتے ہیں توبہ کی نیت تو سب کر لیں جتنے بھی ہیں تاکہ اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں اللہ کی رحمت سے ہم اپنے گناہوں کو بخشوا لیں البتہ جن لوگوں نے بیعت کہیں نہیں کی یا ان کے شیخ خوت ہو گئے اور ان کا اپنے شیخ سے اب رابطہ نہیں ہے وہ بیعت سلوک بھی نیت کر سکتے ہیں ایک ہی بیعت ہوگی مگر دو نیتیں کرنے سے ان کا تعلق دبل ہو جائے گا الحمدللہ وکفا یہ کلمات پر دل کے ساتھ پڑھ لیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسلہی والیوم الآخری والقدر خیرہی وشرہی من اللہ تعالی والبعثی بعد الموت آمنت باللہ آمنت باللہ کما ہوا بیعت سمائے وصفاتہی وقبلتو جمیع احکامہی اکرارم باللسانے و تصدیقم بالقلب اشہد اللہ الہ اللہ واشہد ان محمدن عبدہو ورسول استقفراللہ ربی من کل جمع وعتوب وعیلی برحمت یا ارحم الراحلی چن معاملات ہیں اگر آپ وہ بقیدی سے کریں گے تو اللہ تعالی جل کو منور کریں گے ان میں پہل کی رہا ہے سو مطبع استقار پڑنا صبح و شام استقفراللہ ربی من کل جمع وعیلی دوسرا ہے سو مطبع درشریف پڑنا اللہ مصلي على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک صلی اللہ چیت رہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا ایک پارہ تو بہت اچھا اور چوتا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا دست بکار دل بیار ہاتھ کام قائم مصروف دل اللہ کی یاد مصروف اور پانچے چیز مراقبہ کرنا مراقبہ کا یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ کفارے مصروف میں شام میں تھوڑی دل کے لئے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سمار رہی ہے میرے دل کی ظلمت اور سیاہی بھی رو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا انشاءاللہ یہ دسانرہ منٹ کا مراقبہ آپ کے دل کو منور کرے گا اور آپ کے زندگی میں اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا آپ خود اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ تصدیق کریں ہم نے الحمدللہ اپنی زندگی میں چیکڑوں کی بات نہیں ہزاروں کی بات نہیں لاکھون اور جوانوں کے زندگی کو بدلتے ہوئے دیکھیں